دینے وانوں کا حال یہ تھا جو جانور میں نہیں ملتا ہے آدمی آدمی کو مارتا تھا اس مرے ہوئے کی کھوپڑی کا پیالہ نکالتا تھا اور اسی میں اس مرے ہوئے کا خون بھنکے پیتا تھا اور اس کو مہادری کہتا تھا اس لئے جہاں انسان کے بہت وظائر قرآن نبیان کے ہیں قسمیں کھائی ہیں یہ قسمیں کھا کے پھر انسان کی شرافت کرامت اس کی مزرگی اس کی بلندی بیانتی فرشتوں سے بھی بہت اونچا بہت اونچا بہت اونچا وہ فرشتے جو انتہائی مورانی پاک صاف جہاں گھندگی کا کوئی راستہ ہی نہیں وہ بھی اس کے خادم یہ دین سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے ابھی سیکھا نہیں ابھی پڑھا نہیں اتنے ہی پر فرشتے پر بچھا جاتے ہیں دعاوں میں لگ جاتے ہیں بہت اونچا ہے یہ بہت اونچا ہے لیکن اسی کی قسمیں کھا کر اس کی بلندی کو بیان کرتے ہوئے ہیں جب یہ برماد ہوتا ہے جب یہ سائے ہوتا ہے جب اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاہری مارتا ہے تو پھر یہ کتنا گرتا ہے کتنا گرتا ہے ثم مرددنا ہو ثم مرددنا ہو اسفر اسفری جہنم کا اس لئے حدیث پاک میں ہے جہنم میں ایک حصہ ہے جس سے خود جس سے خود جہنم روزانہ چار سو مرتبہ پناہ مانتی ہے کتنا سخت ہوگا وہ اسے کچھ جہنم پناہ مانتی ہے اور وہ کس کے لئے ہے وہ بھی انسان کے لئے کونسا انسان جس میں بڑا ہی کاناپاک جسمان جس کے اندر تکبر تو تکبیرن کے لئے ہے ہو جائے اس لئے کہا کہ جب یہ ترقی کرتا ہے اور ترقی کائی سے کرتا ہے انگلین سے فرنیچر منگوا کر فرانس سے گاڑی کیا امپورٹ کر کے بھولنا سوٹ وہاں سے زیور وہاں سے فرنیچر وہاں سے روچ اسے ترقی کرتا ہے ہر بندے بندی کو اللہ پاک نے جان مال اور صلاحیت یہ تین طاقتیں دیئے گھر غریب کی جگی میں اور جھونپڑی میں پیدا ہوا ہوتا ہو سید کے بنگلے میں ہوتا ہو اور پاسشاہ کے محل میں ہوتا ہو جو آدم کا بیٹا جو ہوا کی بیٹی اس کے پاس یہ تین دولتیں اللہ کی دی ہوئی اور پھر ان تینوں پر اللہ نے اسے اختیار دیا ہم نے زمان دی ہے تم کو اس زبان سے بولنے کا تمہیں اختیار ہے ہم نے آنکھیں دی ہے ہاتھ پیر دی ہے روٹی روزی دی ہے تمہاری حشت بنائی ہے خاندان کے آتیبار سے کسی وحدہ کے آتیبار سے کسی لائن سے عین کے آتیبار سے عمال کے آتیبار سے ہم نے تمہاری حشت بنائی ہے ان سب کا تمہیں اختیار ہے اس کے استعمال کا اور یہ اختیار تمہارا موت تک کا ہے زبان سے بولنے کا کانوں سے سننے کا ہاتھوں پیروں کی حلقت کا کاروبار محلہ دلی گھر کارخانہ حکومہ جہاں بھی ہو اس پر تمہیں اختیار ہے یہ اختیار تمہارا موت تک کا ہے ان اختیارات کے صحیح یا غلط استعمال ہی پر ہمارا فیصلہ ہے ہم تمہارے رنگ و روپ کو نہیں دیکھتے ہم تمہاری پسنہ لکیوں کو نہیں دیکھتے ہم تمہاری ناک لمبی ہے چوری ہے چپی ہے کس خاندان کے ہو چھوٹے خاندان کے بڑے باپ کے ہم اس کو نہیں دیکھتے ہم تو یہ دیکھتے ہیں ہمارے دیئے ہوئے اختیارات